میں دوسری دفعہ کرونا سے اٹھا ہوں ابھی اور ویکسینیشن کے بعد پانچ دن مجھے ایک سو دو ایک سو تین بخار رہا ہے خالی مجھے نہیں رہا میری بیوی کو بھی میری بیٹی کو بھی پندرہ سال کے میرے نو سال کے بیٹے کو بھی گھر میں ڈرائیور کو بھی سارے گھر سب بخار میں اور سب کو کرونا ہو گیا سب سے زیادہ ہٹ مجھے اس لیے پتہ نہیں ہوا تو یہ کرونا بہت تیزی سے در پھیلا ہے کوویٹ سندھ میں باقی پاکستان میں بھی پھیل رہا ہے لیکن کنٹرول ہو رہا ہے اب سندھ سرکار نے جس طرح کی یہاں پہ کراچی کے اندر دوگلے پن کیا ہے اور وہ چاہے کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو اگر وہ ایس او پیس کی وائلیشن کرے گا تو یہ ہونا ہی ہے دنیا میں جو یہاں ہو گیا اور آج سے کوئی دو مہینے پہلے میرے خال میں یا وہ جو جو انڈین ویریانٹ ہے وہ کوئی دیلٹا ویلٹا تو نہیں میں انڈین ویریانٹ مودی ویریانٹ وہ کوئی دیلٹ کوئی دو مہینے پہلے ہے وہ یہاں پکڑا گیا تھا آگا خان میں کسی نے کہا تھا کہ ایک آ گیا ہے شاید جب وہ آ گیا تھا تو ایس او پیس کو پوری طریقے سے فالو کرنا چاہیے تھا جو فیصلے سندھ کر رہی ہے یہ ان کی یہاں سرکار ہے ان سی او سی ان کو ڈیریکشن دیتی گئی ہے ابھی دیکھیں کے پیٹی کا کام انگیشن لگانا تو نہیں ہے نا لیکن ہم نے ابھی تک کتنے ہاں بریگیڈی صاحب ہمارے سات سینٹر موبائل نو سینٹر ہیں موبائل انکلوڈڈ ابھی تک ہم پچاس ہزار ویکسینیشن لگا چکے کے پیٹی ہم تو اپنی بہترین کر رہے ہیں ابھی یہ کل سے پرسوں سے پورٹ کاسم بھی شروع ہو جائے گی پی این ایسی بھی شروع ہو جائے گی ہم ہیلپ کر رہے ہیں سرکار ہی ہے نا میں آپ کی بات سے ڈس اگری تو کر رہا ہوں کہ جس نے بھی کوئی کسی کی کسی ایم این اے کی شادی بھی ہوئی ہے وہ بھی غلط ہے ایس او پیس تو فالو کرنے ہیں نا یار میں تو کھل کے کہہ رہا ہوں نا مطلب غلطی کوئی بھی کر سکتا ہے یہ جہاز جو ہے یہ کوئی پہلا جہاز نہیں ہے جو آکے سی ویو پہ لگا ہے انیس سو اکاسی میں لگا پھر دو ہزار گیارہ میں بھی لگا دو ہزار ایک میں اور پھر دو ہزار اور تو یہ تین تیسرا ہے جو کوئی آئی ایم او ریگولیشنز ہوتی ہیں آئی ایم او ہے انٹرنیشنل میری ٹائم یہ جو بھی لاؤ آئی ایم او کو کہتا ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے ہم ایک پورٹ سٹیٹ ہیں یہ جہاز ریجسٹر ہوا ہے پینامہ کے پورٹ سٹیٹ میں جو جو لیگلی ہم نے کرنا تھا وہ ہم ہر پورے طریقے سے گھر بیٹھے اتنا بڑا تماشا شروع ہو گیا کہ یہ کوئی تسمان سپیرٹ جو ایک پھٹا تھا اسے تیل کا ہو جائے گا بھائیہ وہ آئیل ٹینکر تھا اس تین میں سے اس کا ایک آہ ٹینک لیک ہوا تھا جو جہاز سوٹا تھا اس ایک ٹینک میں تیس ہزار ٹن تیسہ ٹن کروڈ تھا اس میں صرف ایک سو سات یا ایک سو سترہ ٹن ڈیزل تھا وہ بھی ہم نکال ہم نے نکال لیا جو ہمارا جو بھی اس جہاز کے اوپر کام ہونا ہے وہ جہاز کے مالک نے کرنا ہے یہ اس کا خرچہ ہے اور اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر ہم جہاز کو اریس کر لیں گے پورٹ کا کام لوجسٹکس کا ہوتا ہے اور ہماری ایک پولیسی ہے جو کہ فیڈل کیابنٹ نے بلکہ جو جو مرین شپنگ پولیسی ہے وہ پانانس ویل میں دو ہزار انیس میں ابیس میں ہاؤس نے بھی اپروف کی دی ہے وہ پولیسی یہ ہے کہ پاکستان فلیگ کا ویسل جو بھی ہو اس کا فرس برٹنگ رائٹ ہے تو پاکستان فلیگ کا تو صرف پی این ایسی کا ہی ویسل ہوتا ہے نا پی این ایسی کا ہی ویسل ہے ابھی دو بڑے قریب ہیں انشاءاللہ دو اور کمپنیز پاکستان میں ریزٹر ہونی ہیں انشاءاللہ جلد ہو جائیں گی ان کے اپنے فرمالٹیز پوری کر رہی ہیں اس وقت تک تو صرف پی این ایسی ہی ہے صرف ہم اس وقت میریٹ آرڈر چینج کرتے ہیں کہ جب منسٹری اور پیٹرولیوم ہم کو لکھ کے دیتی ہے کہ جی اس وقت کروڈ کی نہیں مو گیس کی ضرورت ہے یہ کام ان کا ہے میرا نہیں ہے اور وہ ہمیں وزارت اوفیشلی لکھتی ہے منسٹری اور میری ٹائم کو کہ جی یہ والا جہاز آپ پہلے لگا دیں یہ والا جہاز آپ سیکنڈ لگا دیں جب بھرت آپ کی خالی ہو تو وائٹ آئل کا پہلے لگا دیں ڈیزل کا پہلے لگا دیں مو گیس لگا دیں کروٹ لگا دیں فررس لگا دیں یہ ہمارا کام نہیں ہے تو جو انسٹرکشنز ہم ہی آتے ہیں منسٹری اور پیٹرولیوم سے ریٹن انسٹرکشنز ہم وہی انسٹرکشنز کو لے کے برتنگیاں کرتے ہیں پانچ مہینے میں چھے سو دو ملین روپے کے پیٹی نے سیف کیے میں نے ٹویٹ کی تھی آپ کے ٹی وی چینلز پہ چلائے بھی اور بغیر کسی کو نکالے چھے سو دو ملین روپے سیف ہوئے اس میں سے ایک بڑا حصہ وہ بھی تھا کہ جو ایسے مرین ویسلز ہیں ہمارے جو نہیں چل رہے ان کے ان کے تیل میں بھی جا رہا تھا اور وہ چل نہیں رہے ان کے منٹیننس میں بھی جا رہا تھا وہ چل نہیں رہے ان کے سپیر پارٹس میں بھی جا رہا تھا وہ چل نہیں رہے اس میں اور ٹائم بھی لگا ہوا تھا تو میں اگر یہ کہنا شروع کر دوں کہ جی سارا کوئی صاف ہو گیا ہے میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا میں نے آج سے کوئی پہنے دو دو تقریباً دو سال تھوڑا دو سبل کے اوپر ایک انکوائری کروائی تھی منسٹری کی طرف سے کہ یہ ڈریجر جو ہے جس کا نام علی 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 ہے میں نے میرے سے پہلے کہا ہے یہ نہیں کہ میں نے خرید کے نام علی لکھ لیا پہلے سے ہی اس کا نام علی تھا کہ یہ ڈریجر جو ہے یہ کیوں خراب پڑا ہے کیوں بند پڑا ہے اور یہ بار 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 اس کے سپیر پارٹس مگاتے ہیں لیکن یہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا تو اس انکوائری کر آ کے وہ پوری انکوائری میں نے خود اپنے لیٹر کے ساتھ اس انکوائری کی پوری ڈیٹیلڈ انکوائری ناب میں بھیجی تھی اور ناب اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ یہ اتنے سالوں سے ڈریجر کیوں آہ آہ بند پڑا تھا اور ٹھیک کیوں نہیں ہوا یہ بھی الحمدللہ پش کر کے اور آہ نادر صاحب آئے انہوں نے یہ ڈریجر جلدی جلدی لگوا کے چلوا دیا اور اب یہ ڈریجر کی ایک مثال یہ ہے کہ اسی ڈریجر نے آؤٹسورس کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اسی ڈریجر نے ہمیں یہ اپنے ہی ڈریجر نے یہ بھی ڈریج کر دیا اور باقی بھی ہمارے چینل کو یہ ڈریجر ریگلرلی ڈریج کرتے آ رہا ہے چیئرمن کے پیٹی کی سمری ایکسٹینشن کی ان کی کی ایکسٹینشن کی سمری ہم بھیج چکے ہیں کیابیلٹ اسٹیبلشمنٹ سے تو ایکسٹینشن ان کی ہو جائے گی کیونکہ جو ابھی کبھی یہ ہیں وہ ایکسٹینشن تو ہونی ہے نا اس کی